اب یہ اس میں یہ کالی میجھ ڈال رکھوں گے اس میں صرف مرسی نہیں ڈالی ہی انہیں فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کمز کاملی پانچ چھے منٹ تک گھرم رہتی ہے اور مطلب اوبرتی رہتی ہے اور اس میں خاص طور پر ہنڈیہ پکانے کا یہ مزہ ہے کہ مٹی کے خشبو آتی ہے ایک دفع بنایا بھی تھا اور ایک دفع تماری نانی نے بنایا تھا وہ فوت ہو گیا اللہ انہیں جنت میں جگہ دے وہ وہی بنایا کرتی تھی جب عید ہوتی تھی انہیں خاص طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ آج ہم نے کشمیری یقنی بنا نہیں ہے انہیں ہر عید بھی بنتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لئے چھوٹے گوشت کی یقنی بڑا رہی ہوں جو کہ مقبوزہ کشمیر میں واز وان کے نام سے پکاری جاتی ہے تو اس لئے آج میں وہ بنا رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ یہاں کے بھی پسند کرتے ہیں ہمارے ازاد کشمیر میں بھی تو میں اب آپ کو بتا رہے ہوں یہ آدھا کلو گوشت ہے چھوٹا یہ آدھا چمچ سونٹ ہے اور آدھا چمچ سونف ہے اور یہ دو دالچینی دو ٹکڑے یہ چار پانچ ہے کیا نام لونگ یہ کالی مرچوں کے چھے سا دانے ہیں یہ پانچ چھوٹی لیچی ہے یہ دو لیچی بڑی ہے یہ تھوڑا سا پانچ چھے جوے لسن کے ہیں اور اس میں دو گلاس پانی ڈال کر اس کو ہم چڑھا دیں گے اس کے بعد جب گل جائے گا گوشت پھر میں آگے سے آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ گوشت ڈال رہی ہوں آجا کلو ہمیں اب میں یہ مسائلیں ڈال رہی ہوں سونٹ اور سونف اس کے بعد یہ چیزیں جو آپ ہیں دالچینی لسن بڑی لیچی چھوٹی لیچی کالی مرچے لونگ یہ ڈال رہی ہوں اب میں اس میں دو گلاس پانی ڈالوں گی اس کے بعد پھر یہ جگل جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کا کہ بھی کیا کر میں دیس منٹ اب میں ککر لگانا ہے جب اس دیس منٹ کے بعد یہ گل جائے گا پھر میں آپ کو آگے سے بتاؤں گی اچھا اب یہ میں اب یہ میں ککر کھوڑ رہی ہوں یہ یخنی میری تیار ہے یہ دیکھیں یہ میری یخنی تیار ہو گئی ہے گوشت گل گیا ہے یہ دیکھیں یہ گوشت گل گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں نے دیں پھینٹنا ہے دیں پھینٹ کے یہ میں نے اس ہنڈیا میں لالنا ہے اور اتنا اس کو ہلانا ہے مطلب پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے جب گاڑا ہوگا تو پھر ہم لوگ وہ مسالیو گاڑا ڈالوں گی اور یخنی ڈالوں گی اس میں میں نے دیں ڈال دیا اب یہ اس کو ہلا نا ہے مسالسل کیونکہ یہ اگر نہ ہاتھ روک دیں گے اس کو ہلا نا چھوڑ دیں گے یہ پھڑ جائے گا اس لئے کم از کم دیس میٹ اس کو ہم نے ہلا نا ہے پکانا بھی ہے یہ میں اب اس میں دیل ڈال رہی ہوں یہ درمیانی سیز کا ایک پیاز یہ میں اس میں اب ڈال رہی ہوں اور اس کو اب اس کو برون کرنا ہے سرخ کرنے کے بعد پھر اس کو پیسیں گے پیس کے پھر وہ ہم نے اسی میں ڈالنا ہے اب یہ ساتھ ساتھ میں اس کو ہلا رہی ہوں کیونکہ یہ بھٹ نہ جائے اور ساتھ میں نے پیاز کو بھی بھرون کر دیا ہے اب میں اس کو نکال کے پھر آپ کو آگے بتاکی ہوں اب یہ پک رہی ہے دیکھیں جو دیل ڈالا تھا میں نے اب میں اس کے اندر یہ ایک چمچہ نمک ہے ایک چمچہ سونف ایک چمچہ آدھے چمچہ سونٹ یہ ڈال رہی ہوں بسم اللہ اور یہ ایک چمچہ زیرہ چال کالی مرچے ہیں ایک لہچی ہے بڑی ہے تین چھوٹی لہچی ہیں یہ سب ڈال رہی ہوں اب اس کو بھلانا ہے جب تک یہ گاڑا ہوتا ہے جب تک میں یہ جو پیاس رکھیا ہے اس کو پیس لو اب یہ گوشت جو میں نے اُبالا تھا یہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اس دہی کا جو ذائقہ ہے نا اس کے اندر تھوڑا بوجھ جائے تھوڑا سی یہ پکیں گے یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو دیس منٹ پکے گا اس کے بعد پھر اس میں یخنی ڈالیں گے یخنی ڈالیں گے اور یہ جو پیاس برون کیا ہے یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد اب اس میں یہ یخنی جو بنائی تھی یہ یخنی ڈال رہی ہوں اب یہ پیاز یہ جو لار سرخ پیاز میں نے کیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اب اس کو ذرا سہر بھلا کے اب یہ جو آہل جو اس میں کیا تھا پیاز برون کیا تھا اب یہ میں اس میں ڈال کریں یہ ایک چمچ دیسی گھی اب کم از کم اس کو پانک چھ منٹ پکانا ہے بس اس کے بعد پھر ہم اس کو روٹی پکا کے پھر کھائیں گے اب یہ اس میں یہ کالی میں ڈال دیکھوں گے اس میں صرف مرچی نہیں ڈال دی انہیں ٹھیک اگر ٹھیک جی ٹھیک 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 ماشاءاللہ صحیح لکھ لگ رہی ہے یہ دیکھیں چولا بند ہے مگر ہنڈیا میں ابھی اوبال آ رہا ہے چولا بند ہے کیونکہ ہنڈیا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کمس کامنی پانچ چھ منٹ تک گھرم رہتی ہے اور مطلب اوبرتی رہتی ہے اور اس میں خاص طور پر ہنڈیا میں پکانے کا یہ مزہ ہے کہ مٹی کی کھشبو آتی ہے اب یہ میں دیکھے پک گیا میں اس میں نکال رہے ہوں بسم اللہ اللہ ایک دفعہ بنایا بھی تھا اور ایک دفعہ ہماری نانی نے بنایا تھا وہ فوت ہوگی اللہ انہیں جنت میں جگہ دے وہ ہی بنایا کرتی تھی جب عید ہوتی تھی ان کے خاص طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ آج ہم نے کشمیری یخنی بنانی ہے ان کے ہر عید پر بنتی تھی جی تو دادی آج یہ کونسی ڈش منائی ہے آپ نے یہ بیٹا ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں چھوٹے گوشت کی یخنی اچھا اب ہم لوگ کہ یہاں پہ عید پہ علی دین عید کی بکرہ عید پہ خاص طور پہ بنتی ہے بیسے بھی کسی وقت کوئی ویمان آئے یا کچھ ہو تو یہ بھی ایک ڈش کلاتی ہے اور اس میں جمہو کشمیر میں اس کو کہتے ہیں وازوان وازوان ہاں پہ اس نام سے مشہور ہے اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور اب دیکھو کھا کے دیکھتے ہیں دیکھنے میں تو بہت مزے کی لگ رہی ہے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی خاص طور پہ ہماری کشمیر بھائیوں کو تو لازمی پسند آئے گی ڈل گیا یہ دیکھیں مزہ ہو گیا بھی جب آپ لوگ کھائیں گے بنا کے کھائیں گے پھر مجھے کمٹ کرتے ہیں بتانا کہ یہ کیسی بنی ہے لازمی میں اس کو سپرائز کرنا وہ مجھے کہنا نہیں آتا میری زبان سے نہیں نکلتا بھول جاتی ہوں مگر آپ لوگ تو سمجھ گیا ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تاری لازمی آپ نے کرنے پھر رام شے کھاؤ اور یہ میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ